بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ تیسرے ٹیسٹ میچ پر ٹیم انڈیا نے مضبوط پکڑ بنا لی ہے اسٹریلیا کے آٹھ وکیٹ گر چکے ہیں سیڈل تیرہ رن بنا کر آؤٹ ہو چکے ہیں اسٹریلیا کو رنوں کی درکار تو ہے کیونکہ کوشش ٹیم انڈیا کی یہی ہے کہ جلد سے جلد اس کے دونوں وکیٹ بھی اب چھٹکا لیا جائیں اور اس کے بعد پھر بلے بازی ٹیم انڈیا کی شروع اور مقابل کو جلد سے جلد جیت لیا جائے آپ کو بتا دیں کہ محالی کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی پوری طرح سے ٹیم انڈیا کے پکش میں ہے محالی میں اب تک اسٹریلیا کے سامنے دو مقابلے کھیلے ہیں ٹیم انڈیا نے دو ہزار آٹھ اور دو ہزار دس میں اور دونوں ہی مقابلوں میں ٹیم انڈیا نے جیت حاصل کی ہے دو ہزار تہرہ کا جو مقابلہ اس وقت محالی کے میدان میں چل رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ مٹھی میں محالے اس وقت نظر آ رہی ہے لیکن ابھی بھی دو وکٹ چٹکائے جانے آسٹریلیا ایٹیم کے باقی ہیں سیدھے رکھ کریں گے نیوز روم کا عمر جیت ہمارے سمباد داتا جڑ چکے ہیں عمر جیت محالی کو مٹھے میں کرنے کے لیے ابھی بھی دو قدم دور ہے ٹیم انڈیا کس طرح کے ایفورٹس اب لگانے ہوں گے اور کس طرح کے رڑنی تھی فیلحال میدان پر آپ دیکھ رہے ہیں زاہر طور پر آج دن کا کھیل شروع ہونے پر جو رڑنی تھی ٹیم انڈیا کی صاحب طور پر نظر آئی بہت ہی اگریسیو گیندباز نظر آئے جو فیلڈ پلیسمنٹ تھا پوری طرح سے بلے بازوں کو گھیرے ہوئے تھے چاہے وہ سلی پوائنٹ کی بات کریں شورٹ لیک کی بات کریں اگدم کہہ سکتے ہیں چھاپے ہوئے تھے بلے بازوں کو اور ایسے میں ایک پریشر بلڈ اپ کیا تھا انہوں نے کل جس طرح سے بھومنیش کوان نے علی بریکترو دلوائے تھا جب آسٹریلینز کو بلے بازی دی گئی تھی اور اس کو اس پریشر کو آج کنٹینیو رکھا اور زاہر طور پر در اس پریشر کو کنٹینیو نہیں کرتے تو آپ ٹیس میچ نہیں جیسکتے کیونکہ پہلا دن بارش کارٹ دھل گیا تو سلپ آپ کے پاس چار دن بچے تھے اور ایسے میں بھلے ہی آسٹریلینز ٹیم ساٹھ سے ستر رن کے ابھی بڑا تحاصل کر دی ہے لیکن ان کے آٹھ وکیٹ گر چکے ہیں جو ایک پوزیٹیو سائنیٹی منڈیا کے لیے لیکن ابھی ایک دو ایسے بلے باز ہیں مچل سٹارک جنہوں نے پہلی پاری میں بہت چھکایا تھا بھارتی گیتبازوں کو اور وہی برین ہیڈن جو اس ٹیسٹ سیریز میں اپنی دوسری بار بھارت کے سامنے بلے بازی کر رہے ہیں تو زہر طور پر یہ دو ایسے بلے باز ہیں جو ابھی بھی کریس پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی جوڑی توڑنا بہت ایمپورٹن ہے اور ان کی جوڑی توڑنے سے آپ کے پاس دو سیشن ابھی پورے پڑے ہوئے ہیں آپ آرام سے اس ٹیسٹ میچ کو جیت سکتے ہیں چلی امید ہم یہی کرتے ہیں کہ جو دو قدم ابھی پیچھے چل رہی ہے ٹیم انڈیا جلدی اس پر آگے بڑھ جائے گی اور بہترین پردرشن یہاں پر گیند بازوں کا بھی امرجیت اور ان کی بھی تعریف کرنی ہوگی بہرحال دیکھنا یہی ہوگا کہ یہ دو وکیٹ کتنی جلدی ٹیم انڈیا آؤٹ کرتی ہے فیلحال کے لئے شکریہ آپ کا امید یہی کہ جلدی ہی رک کریں گے جب پورے وکیٹ ڈاؤن ہو چکے گے پورے وکیٹ گر چکے ہوں گے آسٹریلیا ایٹ ٹیم کے